میری دانس میں آپ کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیرزہ ہیوچ ڈیویلپنگ سٹوری اور یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے یہ جو غیر ملکی یہاں پہ غیر قانونی طور پر نخی اچھا بدقسمتی سے عالمی دنیا اور ہمارا لوکل میڈیا اور تمہیں پتا ہے جب یہ فیصلہ ہوا تھا میں نے شروع میں ہی کہا تھا میں کہ یہ رانگ میسیجنگ ہو گئی ہے پوری دنیا میں پیغام کچھ اس طرح کا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان سپیسیفکلی افغان جو یہاں رہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے یہاں سے ایکسپل کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن اعداد و شمار و کلیریٹی ہم نے میسیجنگ کلیر نہیں کی میں روتا رہا اس وقت اب اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر ریجسٹرڈ دوبارہ کہہ رہا ہوں غیر ریجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد بیل سلاک سے زیادہ ہے جن میں سے کامس کم چھے لاکھ لوگ دو ہزار اکیس کے دوران افغانستان میں تالبان کی واپسی کے بعد آئے اب ان تمام لوگوں کو کل تک پاکستان چھوڑ دینا آج 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 یعنی کال صبح تک نا مرہ آج کسی وقت بھی آج تو ویسے بارڈر بند ہو گیا ہوگا تورخن چمن تو ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کو دیانداری سے کہتا ہوں کیونکہ ابھی تک اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تین اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک انسٹھ ہزار لوگ گئے ہیں یہ یو این کا فگر ہے اب یہ کچھ بھی نہیں ہے سیکسٹی تھاؤزن ایک طرح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ ان کے کلیم کے مطابق جن میں سے چھے لاکھ جو ہیں میں دو ہزار اکیس کے بعد آئے ہو گئی بات اے پی پی جو ہماری سرکاری ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ تیتیس ہزار پانچ سو گئے ہیں لیکن خیبر کے ذریعے ہیں ان کے پاس وہ چمن کا نہیں ہے انہوں نے تیہیس اکتوبر تک کا ڈیٹا دیا ہے لیکن انہوں نے اس میں چمن کو غیر حاضر کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تولخم سے گئے ہیں یعنی خیبر کا جب وہ کہتے ہیں تو غیرہ وزارتر وہ ہوگا اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انتہائی دیانداری سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایسی خبر ہے ایسی ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہے کہ اللہ کرے ظاہر ہے ایس پاکستانی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری ریاست کے ریٹ واقعتاً بحال ہو اور یہ جو یعنی ماسی بیڑا بنا ہوا یہ ختم ہو لیکن اس کا پوٹنچل ہے کہ یہ بیک فائر بھی کر سکتی وہ کیسے وہ بعد میں صحیح وہ ہم بعد میں وہ بات کرتے رہیں گے دوسری طرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو گیا کہ پاکستان جیسے افغانوں کا عوضی ان کو نکار رہا ہے اچھا اور افغان بھی خود یہ محسوس کر رہے ہیں تیسری بات جب ہم یہ کر رہے تھے آپ کو میں نے سنوایا زاید خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے وائس نوٹ سنا انہوں نے کہا سر یہ جو ہزاروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو اگست میں آئے تھے وہ جب وہ انہوں نے کہا جی اس وقت آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے تو سب مٹھائیاں مار لی تھی کہ غلامی کی زنجیریں دوڑ گئی اور یہ دوڑ گئی نہیں وہ تو عزو کسی اور دن ہوا تھا یہ والی جو کہ غلامی کی زنجیریں آپ کو یاد ہو خیر اینیوے یہ تو بھی آگیا زاید خان کا موقع دوسری طرف آؤ مولانا فضل الرحمن کا ٹویٹ ہے افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ دو طرفہ ہے اس سلسلے میں افغان حکومت سے مذاکرات کر کے اور انہیں اعتماد میں لے کر ان کی واپسی کا نظام اللہ قاد سلیش بطریقہ کار تیگ کیا جائے غیر قانونی کی آڑ میں مقامی انتظامی اور باعثر لوگ قانونی طور پر مقیم افغانوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی جائے دادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اپناتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمن جو پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات پر منفی اثرات اب میں تمہیں سادگی کی اندہا بتا ہوں زہد خان صاحب بھی بتا رہا ہے دو مسلم جمعاتے ہیں اور ایک حوالے سے مخالبی ہیں بھائی وہ سیکولر کلیم کرتی ہے این پی ویسے کہاں کی سیکولر رہی ہے زہد خان تو پھر میسیج کر دیں نا آپ کو زہد خان تو اپنا بھائی ہے لیکن میں آپ تمہیں بتاؤں صورتحال یہ ہے کہ پوری لسٹ ہے جو ان کے ٹاپ کے سمگلرز ہیں ان میں سے ایک ہے بھائی میں بہت کمزور آدمی ہوں خدا کا واسطہ میں بہت بزدل آدمی ہوں اور بڑھاپے میں تو بڑھنا مجھے بالکلی بڑھا رکھتا ہے ایک صاحب ہے ان کا میں فرسٹ نیم نہیں ہوں گا عدو زہی ان کا نام ہے جی یہ ایک سب ٹرائب ہے حمید چمن عرسپار کا یہ کچھ دل پہلے میرے ایک دوست رہے تھے یہ کراچی میں جی بیس گاڑیوں کے قاتلے میں گھوم پھر رہے تھے اور ایک گاڑی کی جیمارت بیس بائیس کروڑ ہے اچھا کیا اگر مجھے یہاں بیٹھے اسلام آدمی یہ خبر ہو سکتی کہ مجھے کراچی میں گھوم رہے تھے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ تمہیں ایک اور خبر بتاؤں ہی آئی تو خبریں آ رہی ہیں اسلامی امارت افغانستان یعنی طالبان کی حکومت اس کے تین وزراء جو ہیں ان کے پاسپورٹ اور شراختی کارٹ پاکستانی ہے تو اس میں تو کوئی بری بات ہے اور ان میں سے ایک وزیر جو ہے وہ آج سے تین ہفتے پہلے اپنا پاسپورٹ ایکسٹینٹ کروا کے دیا ہے ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں آج سے تین ہفتے پہلے کیا بات کر رہے تھے بابا سیدھی سی بات ہے کہ آپ پہلے آپ کے باقائطہ دیکھئے آپ کیا آپ سپیشل انوائیٹو افغانستان ہیں نا وہ نہیں ہو رہے تھے اعلیٰ سطح پہ اچھا کاکر صاحب جو ہیں وہ تعلید آتے کابول زیادہ تر طالبان جو ہیں ان کا تعلق بھی کاکر قبیلے سے ہے زیادہ تر طالبان نوٹ آل انہیں کہتے گے یار آئیے بیٹھیں اور بیٹھ کے جو جرکہ ہوتا ہے تو تفصیلن بات کریں اب اس میں ایک اور بھی قضیہ ہے جس کو ابھی آپ کوئی نہیں آپ ڈسکس کرے گا بھائی جان آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب سے افغان جہاز شروع ہے تو بلوچستان میں ایک ڈیموگریفی کی بات ہوتی ہے کہ جی پشتون بلوچ اب وہاں کے بلوچ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغان آگئے ہیں اور یہ اس کو اب تناسب کو بدل رہے ہیں بلوچستان اکثریتی یعنی بلوچ اکثریتی صوبہ ان کے دعوے کے مطابق اب پشتون نقصریت میں مدد رہا ہے لیکن وہ ایک سائیڈ ہے کوئیٹا ٹو ورڈ زمن اور کے پی کے کی طرف یہ ہے نا اب ایک مسئلہ تو ہے نا یہ ساؤت کی طرف سر ہے جا تو خیر رہ سوچا ٹھیک ہے بڑ ڈسیز ایشیو یہ پراببلل تو ہے اور دوسری طرف حالم یہ ہے کہ آپ کے ہاں دو رومبر کو آئی ایم ایف نے آنا ہے تو عالمی ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت جانے دو تو وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ دنیا کی توجہ روس اور یوکرین اور ازرائیل لیکن وہ پرائیوٹلی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینڈ کریں آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ دس دنوں میں کون کون سے ملکہ صفیل کس کس لیول کے جو ہے ہماری حکومت کے دپلومیٹی کمیونٹی بڑی ایکٹیو ہے اس پہ آپ یہ کہیں یہ کہ جی ایکسٹینڈ کریں آپ کی دادا میں جب کوئی ایک فقرہ بہت بات کر رہا ہوں بیٹھ کے تو اس کو دوسرا بندہ یوں دیکھتا ہے اور کہتا ہے ایسیو آر ڈیٹ سمارٹ مثلا تم اتنے ہی ذہین ہو تو وائی آنٹ جو ریچ میں اگر ان کو مشورہ دوں گا تو کاکر صاحب مجھے کہیں گے نسر جاوید تیرے کو لگل اتنی عقلیں گئیے تھے تو کیوں نہیں کہاں مقام کیا نکران نظیر آزم تو بھائی صاحب ایک 30 سیکنڈ نصب دے دو 30 سیکنڈ میں تجواب دے دیں ہزاروں میں تعداد گئی ہے بارڈر پار کر لاکھوں میں تعداد ابھی باقی ہے کیا کریں میں اس سے زیادہ بات کر رہا ہوں ایک دن میرے ایک دوست کو کہا یا ذرا نگاہ رکھنا چمن بارڈر سے اس دن سولہ ہزار لوگ گئے آنے والوں کی تعداد پتہ کیا سی بس ستر ہزار اللہ کیونکہ وہی گھاڑی کے لیے آتے ہیں ایڈ دی انڈ لڑنا نہیں ہے پاکستان گورنمنٹ کو اور اگوان گورنمنٹ کو مل کر بیٹھنا ہوگا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حضر الرحمان صاحب کا یہ گلاہ بلکل بجاہ ہے کہ یہ ایک ڈراسٹک سٹیپ ایناؤنس کرنے سے پہلے بہتر یہ تھا کہ پہلے افغانستان کے ساتھ آئی ٹھنک کہ یہاں آن بورڈ آن بورڈ چیزوں کو کرنا چاہیئے تھا اور ایک بات ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک رہنگا مسلمان جو برمہ سے آیا ہوا ہے لیٹس سئے کہ وہ بچارہ وہ ریجیسٹر بھی کیا اس کو ہم دوبارہ برمہ بھیجیں گے کہ تاکہ اس کو مارے مو بلکل نہیں ہوں آپ کو جو حکومت کی پھرتیاں آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج تو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو قرص صبح تک آپ ہزاروں لوگوں کو تو ان کیمپوں میں گرفتار ہوا چھے ہزار کپیسٹی بتائینا ٹوٹل سر چھے ہزار اب اگر کپیسٹی وہاں چھے ہزار ہے تینوں کیمپوں کے ملا کے بلکل یہ جو عجیب سے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے آج جو ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں ٹریبل ایفیر جو ہے انہوں نے انہوں نے بنانے ہوئے ہیں بنایا لیکن اس میں بھی کوئی خاص پور نہیں ہے اس میں مختلف ای جنسیوں کے لوگ ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹائم کی کمی ہے بہت شکریہ کراچی کی طرف بڑھیں گے